نمسکار میں ہوں پروینڈ گوتا ہوں دوستو کسی جمعانے میں پبلک مزاگ کے طور پر ایسا بولتی تھی کہ سرکار کو بس ساسوں پر ٹیکس لگانا باقی ہے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے گی سرکار ایک دن اور موڈی سرکار نے وہ دن لا دیا ہے اب سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے اگر آپ کی ساس مصیبت میں آتی ہے اور آپ کو بچنا ہے تو اس پر ٹیکس دینا ہوگا اور اس کو لے کر آج سنسد میں بوال کٹ گیا راحل گاندی سے لے کر محوا مہترانے موڈی سرکار کو نشانے پر لیا پی ایم موڈی اور ویت منتری کو زبردست سنایا گیا ہے اس پورے مدے پر موڈی سرکار میں منتری نتنگرکری بھی وپکشی سانسدوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا مدہ کیا ہے موڈی سرکار نے جو لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس پر 18% جی ایسٹی لگائی ہے اسے لے کر وپکشی سانسدوں نے آج سوال اٹھایا راحل گاندی اور کانگریس نے اس مدے پر کیا کہا یہ آگیا آپ کو دکھائیں گے پہلے محوا مہترانے کیسے اس سانسد میں موڈی سرکار کو اس مدے پر سنایا جرہا سنیے موڈی سرکار نے جی ایسٹی لگائی ہے قابلہ قید شکریہ موڈی سرکات پہلے موڈی سرکتے ہیں موڈی سرکتے ہیں موڈی سرکتے ہیں موڈی سرکتے ہیں سانسد کے اندر مہوامو اترا نے عام آدمی کے درد کو بیعا کیا تو سانسد کے گیٹ پر تمام سانسدوں نے بیروت پردشن کیا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دگج بھی پکشی سانسد جن میں راہن گاندی بھی شامل تھے سب نے مانگ کی کہ 18% جی ایسٹی کو ہٹائے جائے ہیلتھ انچورنس اور لائف انچورنس پر جی ایسٹی لگانا گلت ہے اور اس پورے مددے پر کانگریس کیا کہتی ہے کانگریس نے کہا کہ مودی سرکار نے اپنے بسولی بجٹ میں ہیلتھ اور لائف انچورنس سیواؤں پر جی ایسٹی بڑھا دیا ہے اس سے جنتہ کو ان سویدھاؤں کے لئے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا مودی سرکار کی اس بسولے کی خلاف انڈیا گڑھ بندن کے نیتاؤں نے سہست پریسر میں پردشن کیا وہیں اس پورے مدد پر آہل گاندی نے مودی سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا جیون میں آنے والے سواسل سنکٹ میں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے اس لئے پائی پائی جوڑ کر ہر سال ہیلتھ انشورنس کا پریمیم بھرنے والے کروڑوں عام ہندوستانیوں سے مودی سرکار نے چوبیس ہزار کروڑ وصول لیے ہر آپدہ سے پہلے ٹیکس کا افسر تلاشنا بھاچپا سرکار کی آسر ویدنشیر سوچ کا پرمان ہے انڈیا گڑھ بندن اس افسر وادی سوچ کا ویروت کرتا ہے سواسطہ اور جیون بیما کو جی ایسٹی مخت کرنا ہی ہوگا تو راہل گاندی مہوا مہترہ تمام ویپکشی سانسر مودی سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ آپدہ میں ٹیکس کا افسر کیوں تلاشتے ہیں اور ایسا سوال کرنے والے صرف ویپکشی سانسر نہیں ہیں حال ہی میں مودی سرکار میں منتری نتین گڑھ کری نے بھی بقاعدہ ویت منتری کو چٹی لکھی تھی اور نرملا سیترمن سے مانگ کی تھی کہ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس پر سے جی ایسٹی کو ہٹائے جائے نتین گڑھ کری نے اپنے چٹی میں کہا تھا کہ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس پر ٹیکس لگانا جیون کی مسئبت پر ٹیکس لگانے کے سمان ہے اور دوستو بلکل صحیح بات دکھائی دیتی ہے آکرکار کوئی میڈل کلاس ویکٹی ہیلتھ انشورنس کیوں لیتا ہے تاکہ اگر کوئی بڑی بیماری آ جائے اگر سانسوں کا کوئی سنکٹ آ جائے تو پریوار کو مدد مل سکی اور اس مدد میں بھی موڈی سرکار نے ٹیکس وصولنے کا افسر تلاش لیا کہاں تو پی ایم موڈی کا وعدہ تھا کہ امانداری سے ٹیکس دینے والوں کو انام دیا جائے گا ٹیکس میں راحت دی جائے گی اب مسئبت میں بھی ٹیکس بڑھائے جا رہا ہے ہیلتھ انشورنس مسئبت میں کام آتا ہے دوستو تمام ٹیکس لینے کے بعد سرکار کیا کرتی ہے کوئی بھی سرکار ٹیکس لیتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر ویکٹی کے لیے سکشہ کا انتظام کیا جائے سوازتہ کا انتظام کیا جائے سکشہ کا یہ حال ہے کہ میڈل کلاس ٹیکس دے کر بھی اپنے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کو مجبور ہے پرائیویٹ سکول بے تہاشا فیس وصولتے ہیں اور سوازتہ میں سرکاری اسپتال بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہاں جا کر کوئی علاج کرا سکے ایسے میں مسئبت میں کوئی گمبیر بیماری ہو جائے تو آدمی ہیلتھ انشورنس لیتا ہے اور ٹیکس دینے کے بعد بھی ہیلتھ انشورنس لینا پڑتا ہے سرکار کے لیے یہ بھی شرم کی بات ہے اور اس ہیلتھ انشورنس پر اگر سرکار ٹیکس وصولتی ہے تو اسے انگریجوں کے لگان کے سمان مانا جائے گا آپ اس پورے مدے پر کیا سوچتے ہیں بھی پکشی سانسل جو مان کر رہے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس والا ٹیکس لگانا ایک طرح سے عام آدمی پر اتیچار کرنا ہے کمنٹ بوکس پر پی رائز ضرور دے کیا پی ایم موڈی اور ویت منتری عام جنتہ پر رحم کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی اگر آپ ہماری پتکارتہ کو پسند کرتے ہیں تو ٹیکس کے اپشن کے جریعے آرتک سبک بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں نمسکار